بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے یہ پریس کانفرنس یہاں ڈی سی کے دفتر میں رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ وزیراعلا پنجاب اور پنجاب کی کیبنٹ نے جو سیول ایڈمسٹریشن آرڈیننس دوزار سولہ جس کی کل منظوری دی ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور ہمیں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اتنی اجلت میں اتنا اہم قانون کیا اتنی جلدی تھی ہفتے کے بعد دس دن کے بعد صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا یہ اس اسمبلی کے اجلاس کے اندر اس آرڈیننس کو لے کے آتے اس پہ ڈیبیٹ ہوتی بحث ہوتی یہ انتہائی اہم نویت کا معاملہ تھا اتنی جلدی کیا تھی کہ راتو رات انہوں نے آرڈیننس جاری کیا اور کل صوبائی کابینہ سے اس کو منظور کروا لیا اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف وائس رائے پنجاب وائس رائے پنجاب شہباز شریف کے اس آرڈیننس کو پوری قوم مسترد کرتی ہے پنجاب کے دس کروڑ عوام دوبارہ ان ڈیسیوں کی غلامی برداشت نہیں کریں گے شہباز شریف وائس رائے پنجاب اگر دو سو برس پرانا تاریخ کا پیہ گھمانا چاہتے ہیں اٹھارہ سو اکسٹھ کا یہ نظام دوبارہ یہ انگریز کا توقع غلامی اگر پنجاب کے دس کروڑ عوام کو پہنانا چاہتے ہیں تو ہم اس سے انکاری ہیں اور پنجاب کے دس کروڑ عوام بھی اس سے انکاری ہیں خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ اٹھارہ سو اکسٹھ انگریز دور کے بعد یہ مغلیہ سلطنت میں داخل ہو جائیں گے یہ ہی ان کا مائنڈ سیٹ ہے یہ ہی ان کے دماغ میں ہے شہنشائیت اور بادچاہت اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے عوام کے منڈیٹ کی توہین کی ہے شہباز شریف اور پوری کیبنٹ نے اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر کابینہ اور شہباز شریف مستعفی ہو جائیں انگریز کے اس قانون کو تفن ہوئے برسوں گزر چکے ہیں آج دوبارہ ڈی سی صاحب بہادر کو یہ زندہ کرنے چلے ہیں شہباز شریف خود تو پنجاب کا گھنٹا گھر بنے ہوئے ہیں اب انہیں ہر ظلے میں بھی ایک گھنٹا گھر چاہیے ایک فرق چاہیے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج کے اس جمہوری دور میں عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے یہ نام رہا جمہوری حکمران آج اس قوم کو پنجاب کو دوبارہ کلونیل دور میں دھکیلنے پر مجبور کر رہے ہیں ہم بلکل ان کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر اس کی برپور مضامت کریں گے یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ آج پنجاب میں جو بلدیاتی ادارے بنے ہیں آج وہ فنکشنل ہونے جا رہے تھے ان کے چیئرمن ان کے میئر وہ آج اوٹ کے بعد اپنے آفیسز کو انہوں نے سنبھالنا تھا ان کو کام کرنے سے پہلے ہی ان کا گلہ دبا دیا گیا ہے ان کا گلہ گھونٹ دیا گیا ہے اور کونسٹیچوشن سے متصادم یہ آرڈیننس آئین کا آرٹیکل ون فورٹی اے وہ بڑا واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ سبائی حکومتیں ایسے بلدیاتی نظام کو وضع کریں گی جن کے پاس مالی انتظامی سیاسی اختیارات ہوں گے اس لیے اتنی اجلت تھی اس لیے اتنی جلدی تھی کہ اپنا ایک نمائندہ گھنٹہ گھر اور کالا انگریز جو ہے نا انگریز چلا گیا کالے انگریز ادھر چھوڑ گیا ہے وہ انہوں نے بٹھانا تھا کہ اس سے پہلے کہ میئر اور مجھے افسوس ہے کہ یہ جو ایٹی نائنٹی پرسنٹ کے اپنے الیکٹر لوگ ہیں مختلف کانسلوں کے اندر ڈسٹرک کانسلوں میں میونسپل کمیٹیوں میں بڑے شہروں میں میئرز کے اندر ان کے اوپر بھی انہیں اعتبار نہیں ہے یہ کسی طور پر بھی ان پاورز کو ڈیفولو نہیں ہونے دینا چاہتے اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ سب کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کہتا ہے تو ہو رہا ہے انٹینٹ کیا ہے مقصد کیا ہے مقصد ڈپٹی خوابات میں پری پول ڈگنگ کی منصوبہ بندی کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے ہم ان کی اس گناونی سازش کو ناکام کریں گے بی سی اوز جو اب ڈی سی ہو گئے ہیں یہ جو سا بہادر ہے ڈپٹی کمیشنر لاہور پچاس کروڑ روپیہ اس کی ڈسکریشن پہ رکھا گیا ہے کس کو دینا ہے اس نے یہ پچاس کروڑ روپیہ یہ ڈپٹی کمیشنرز کو اتنا پاورفل کرنا اس آرڈیننس کے ذریعے یہ لوکل گورنمنٹ کے اداروں کو بے اثر کرنا بے اختیار کرنا بے توقیر کرنے کے مترادف ہے ہم اس کی پرپور مضامت اور مضامت کریں گے اس کے ساتھ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یکم جنوری سے ان ادارے یہ ادارے تو بچارے پہلے ہی انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ہیں ان کے پاس جو اختیارات تھے ایک منصوبہ بندی کے تحت وہ سارے اختیارات سلب کر لیے گئے ہیں اب ڈسٹک ایڈوکیشن آتھارٹی ڈسٹک ہیلت آتھارٹی یہ آتھارٹیز بھی یکم جنوری سے آج کام شروع کر دیں گی اور یہ ادارے جو انہوں نے بنائے ہیں ان کی نمائشی حصیت جو ہے یہ رہ جائے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیراعلا پنجاب عوام کے منتخب نمائندوں کو امپاور کرنے کی بجائے وائس رائے پنجاب شہباز شریف ان ڈیسیوں کے ذریعے سے پورے نظام کے اوپر اپنی گرفت کو مزید مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں پولیس آرڈر دوزار دو جس کی تیاری پہ کئی سال لگے تھے اس کا بھی خاتمہ کیا جا رہا ہے وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پولیس جو ہے وہ ڈی سی کے سامنے جواب دے نہیں ہوگی لیکن ایک ایسا کنفیوزڈ سسٹم جس میں محکموں کو آپس میں لڑا دیا گیا ہے کوئی سمجھ نہیں آئے گی پہلے کئی سال تک لوگ یہ سمجھنے میں لگے رہے کہ یہ ایڈیو کیا ہوتا ہے یہ ڈیڈیو کیا ہوتا ہے یہ ڈی سیو کیا ہوتا ہے جب کئی سال کی کوشش کے بعد ان کے اختیارات اور مارک میں لوگوں کی سمجھ میں آئے تو آج اسے ختم کیا جا رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب کے عوام کے منڈٹ کی توہین کی جا رہی ہے آج میں اس بات کا اعلان بھی کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سبیت علی سلمان ایم پی اے بیٹھے ہیں میرے ساتھ سادیا سویل ڈاکٹر نوشین آمد بیٹھی ہیں ہم اسیمبلی کے اندر اور باہر اس پر بھرپور مضامت کریں گے ایک تو اے پی سی ام بلانے جا رہے ہیں پروبی بلی بدھ کو میری ابھی پیپلز پارٹی کے کچھ دوستوں سے جماعت اسلامی کے لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ تمام پولٹیکل پارٹیز جو اسمبلی کے اندر ہیں پجاب اسمبلی کے اندر اور باہر ہیں سیول سوسائٹی میڈیا کے نمائندے وقلہ اور قوم کے مختلف طبقات کی نمائندہ ایک آل پارٹیز کانفرنس ہم انشاءاللہ بدھ والے دن جو ہے وہ بلائیں گے جس کے اندر اس پر غور و خوض ہوگا اور برپور طریقے سے ہم تمام لوگ مل کر کوئی مشترکہ لائے عمل بنائیں گے اس کے علاوہ اس آرڈیننس کو ہم ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ ایک دو دن کے اندر ہائی کورٹ کے اندر جو ہے اس کو ہم چیلنج کریں گے کسی ایک میں بھی جرد کرندانہ نہیں تھی جو وہاں پہ بات کرتا کوئی ایک میسٹر بھی یہ شرم کا مقام ہے کہ وائس رائے کے سامنے سب گردنیں جکائے ہاتھ باندے بیٹھے رہے اور یہ کالا قانون جو ہے یہ انہوں نے پلک جہپنے میں وہ پاس کروا دیا یہ جو آرڈیننس ہے اس کو میں پھاڑ رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آرڈیننس کی کوئی حصیت نہیں ہے یہ عوام کے منڈٹ کی توہین ہے ہم اسمبلی کے اندر بھی اس آرڈیننس کی اسی طرح سے اس کو پرزے پرزے کریں گے اور اس کو پھاڑیں گے اس کو ہم نہیں مانتے اور اس کے خلاف برپور مضامت کریں گے افکورس یہ جو اے پی سی ہے ان کے نمائندوں کو بھی جو منتخب ہیں لوگ ان کے نمائندوں کو بھی اس میں شامل کریں گے اور جی بلدیاتی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہم قدم سے قدم ملا کے چلائیں گے تاکہ ان کو ان کے حقوق جو ہیں وہ مل سکیں ان کے اختیارات انہیں مل سکیں آپ نے کہا ہے کہ اسمبلی کے اندر لاکھے بیعث کرا تے ہیں وہ پر وہاں سے مل سکراتے ہیں تو آپ نے کہنا ہے کہ مل سکراتے ہیں جی کرانا چاہا ہے طریقہ تو وہی ہے نا اس پر شاید اتراز کم ہوتا لیکن یہ کہ یکم تاریخ کو آپ بلدیات کے نمائندوں کو اوٹھ کے بعد وہ اپنی فنکشنل شروع کر رہے ہیں آپ اس سے پہلے اس کا گلہ دبا دیں اور کہیں جی نہیں آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے ڈی سی صاحب آدھر جانا وہی گھنٹا گر ہے اس ازلے کا یہ ایک انتہائی غیر جمہوری غیر آئینی غیر اخلاقی رویہ جو ہے یہ اختیار کیا ہوں جمہوری معاشروں میں اکسیت کو دیکھا جاتا ہے اور جو بلدیاتی بلدیاتی ادارے جن میں سے درجن بھر لوگوں نے ہمیں فون کر کے کہا ہے کہ خدا کے لیے کہ اس کے اوپر آپ آواز بلند کریں اُس زمانے میں ایک ڈی سی ڈیڑھ دو سو سال پہلے ہوتا تھا کوئی اتنے مسائل نہیں تھے جلے کے اندر کیا تھا ایگری کلچر دی لوگ کھیتی باری کرتے تھے آج سینکڑوں مسائل سے لوگوں کا واسطہ ہے یہ سپیشلائزیشن کا دور ہے ایک فرد کو اتنا پاورفل کرنے سے پورا نظام جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گا دیکھیں اس نظام کے خلاف اے پی سی کے اندر مشاورت کریں گے تمام دیگر طبقات کے ساتھ اور پارٹیوں کے ساتھ اور اس کے بعد مشترکہ لائے عمل کا علام کریں گے بہت شکریہ دی